اسلام علیکم اے حافظ بھاری حفظات ہم حیال سید شہدہ حضرت عمی حسین علیہ السلام کی ولاد کے بارے میں مورخین کی مختلف آرہ ہیں اور یہ تاریخ کا انتہائی الجا ہوا باب ہے ہر مورخ نے اپنے وسائل اور اپنے مسادر و ماخص کے مطابق سے نکل گر دیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے شیخ مخفید رحمت اللہ کی کتاب ارشاد جس میں جناب علی اکبر علیہ السلام کو علی اصغر کے نام سے یاد کیا ہے اور علی اکبر امام زین العابدین کو قرار دیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے چھے فرزند تھے پہلے علی ابن حسین اکبر آپ کی کنیت آبو محمد ہے اور آپ کی والدہ شان زنان بنت کسراؤ جرد تھی دوسرے علی ابن حسین اصغر آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ واقع قربلا میں شہید ہوئے اور آپ کی والدہ ام لیلہ بنت ابی مرہ بن مروہ بن مسعود تھی اس روایت میں آپ ملاحظہ کریں کہ شیخ مفید نے امام حسین علیہ السلام کے چھے فرزند لکھے ہیں جبکہ عام طور پر دین فرزند لکھے اور پڑے جاتے ہیں اسی طرح آپ کی بیٹیوں کے بارے میں بھی مختلف آرہا ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی صرف دو صاحب زیادیاں تھی ایک جن کی شادی حسن مسنہ کے ساتھ ہو چکی تھی اور ایک کامسین تھی آہ وہ کون سی صاحب زیادی تھی جن کے ساتھ جناب قاسم کا اقت ہوا مگر معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر محققین کے قول کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی چار صاحب زیادیاں تھی ان میں سے ایک مدینہ میں چھوڑ دی گئی تھی اور تین آب علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی کچھ روایتوں میں ہے کہ آب علیہ السلام کی ایک ممار بیٹی بھی تھی اور اس کو بھی مدینہ میں چھوڑا تھا امام حسین علیہ السلام نے اور اس کے لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روایت ٹھیک ہے اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جناب ام البرین سلام علیہ علیہ والدہ اگرامی حضرت غازی عباس کبھی بھی جناب ام البرین سلام علیہ کا ساتھ نہ چھوڑ دی مہاربہ کربلہ کے صفحہ سکسٹی ایٹ پر سے یہ دلول و مہتحریت فرماتے ہیں کہ آب علیہ السلام کی صاحب زیادیاں جو اکثر مورخین کی تحقیق کی بنا پر چار تھی ان میں سے ایک مماری کے سبب مدینہ میں چھوڑ دی گئی تھی لیکن تین صاحب زیادیاں آپ کے ساتھ موجود تھی بحار الانوار کے حوالے میں علامہ مجلسی نے صفحہ ایک سو ستاون پر کچھ اقوال نکل کیے ہیں اسی طرح مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دس اولادیں تھی چھے بیٹے اور چار بیٹیاں بعض نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تین بیٹیاں تھی زینب، سکینہ اور فاطمہ اور یہ قول زیادہ مشہور ہے بعض نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولادیں چار فرزن اور دو بیٹیاں تھی لیکن کول اول زیادہ مشہور ہے ابن حشاب کہتا ہے کہ آپ کے چھے بیٹے اور تین بیٹیاں تھی علی اکبر جو شہید ہوئے علی اوسط سید ساجدین امام بھی ہیں اور علی اسگر اور محمد اور عبداللہ شہید ہوئے جعفر اور بیٹیاں حضرت سکینہ زینب اور فاطمہ ہیں مقدس ارد بیلی اپنی کتب حدیقت شیعہ سفت دو سو چھبیس طبعہ ایران میں تحریف فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چھے بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں بعض تین بیٹیاں لکھتے ہیں زینب، سکینہ، فاطمہ اور پہلا کول سے ہی ہے کہ زینب نام کی دو بیٹیاں تھی ایک سگرہ اور ایک گبرہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی چار بیٹیاں تھی اب بات کریں گے شہزاد علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں آپ کا نام علی ہے اور صحیح دو شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے آپ علیہ السلام کی والدہ جناب لیلہ بنت ابی مرہ بن روہ بن سعود بن معبد سکی اور جناب لیلہ کی ماں ممونہ بنت ابی سفیان بن حرب اسی طرح جناب علیہ السلام باپ کی طرف سے تو بنی حاشم ہے اور ماں کی طرف سے قبیلہ سکیف میں داخل تھے آپ علیہ السلام کی والدہ حاکم شاہ مابیہ بن ابی سفیان کی بھانجی اور بادشاہ وقت یزید بن مابیہ کی پھوکوزہ بہن تھی اس لحاظ سے جناب علیہ اکبر علیہ السلام کو موافق اور مخالف سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس کرتے تھے شہزادہ حلیہ اکبر علیہ السلام کی عمر کے بارے میں علماء کا اپس میں اختلاف ہے چہدائی کربلا صفحات دو سو چھتیس پر سید العلماء علامہ سید علی نکی نکوی لکھنوی لکھتے ہیں کہ آپ کا سن واقعہ کربلا میں اٹھارہ برس مشہور ہے اگر آپ واقعہ کربلا کے وقت اٹھارہ برس کے تھے اس صورت میں آپ علیہ السلام کی ولادت بیالیس ہجری قرار پاتی ہے اور یہ وہ وقت تھا جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی اور حضرت امام حسن مجدو علیہ السلام امام خلق تھے اور چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت وزمانہ امیر المومنین ہونا مسلم ہے اس لئے آپ امام زین العابدین سے چھوٹے ہوں گے اسی بنا پر آقا شیخ عبداللہ مام غانی نے اپنی کتاب میں آپ کے او بیالیس ہجری فیصلہ کن قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کتاب سیر اشار بڑھے پڑے ہیں اس لئے آپ کی عمر شہادت کے موقع پر اٹھارہ برس کی تھی لہٰذا آپ حضرت سجاد علیہ السلام سے پانچے یا سات برس چھوٹے تھے حضرت علیہ السلام علیہ السلام واقعہ کربلا میں انیس یا اٹھارہ برس تھے اور آپ علیہ السلام حسن جمال میں اپنی مثال آپ تھے وہ اکبر اس لحاظ سے کہے کہ واقعہ کربلا میں شہید ہونے والے علیہ السلام کے لحاظ سے بڑے تھے مگر اپنے باپ کی اولاد میں وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے چھوٹے تھے اس لیے ان کو اعتبار سے ان کو علیہ السلام کہنا درست ہے شیخ مفید کے ساتھ ساتھ شیخ توسی سید ابن تاوس اور علامہ ہلی بھی جیسے جلیل قدر مجتہدین بھی اسی نظریہ کے قائل ہیں علامہ ہلی لکھتے ہیں میں نے عراق کے ممروں پر سنا ہے انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا کہ یہ عباس و علی اکبر دونوں جوان اور نوجوان کیسے تھے کہ جب مدینہ کے بازار میں نکل دیتے تو چب تک سامنے رہتے تھے خرید و فروخ موقوف رہتی تھی کاروبار بند ہو جاتا تھا بازار میں لوگ دونوں جوانوں کو دیکھنے میں مصروف رہتے تھے شہزادہ اکبر علیہ السلام کو شبیعہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے آپ شکل و صورت میں گردار میں گفتار میں آپ کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے بات کرنے کا انداز حضرت امام حسین علیہ السلام کے جدیم جد آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابعت رکھتا تھا اسی لئے جناب امام حسین علیہ السلام کو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یک دس دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی تو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے شہزادہ علیہ اکبر علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے تمام مومنین مومنات کو جناب شہزادہ علیہ السلام کی پیدایش کے بھی حد مبارک بات دیتے ہوئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ